پانچوا حصہ سبق نمبر تیرہ نماز مریض کا بیان بیمار کے لئے کس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جبکہ بیمار آدمی بوجہ بیماری کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو کہ کھڑے ہو کر پڑھنے سے ذر لائق ہوگا یا مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا یا چکر آتا ہے یا بہت شدید درد ناقابل برداشت پیدا ہو جائے گا تو ان سب صورتوں میں بیٹھ کر رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھے جو بیمار کسی اور چیز کے ساہرے کھڑا ہو سکتا ہو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر شریع نہیں بلکہ قیام اس وقت ساقیت ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے لہٰذا اگر آسا یا قادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے بلکہ اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے اگرچہ اتنا ہی کہ کھڑا ہو کر اللہ اف و اکبر کہلے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہلے پھر بیٹھ جائے آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جہاں ذرا سا بخار آیا یا خفیص سے تکلیف ہوئی بیٹھ کر نماز شروع کر دی ایسے لوگوں کو ان مسائل سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور جتنی نمازیں باوجود قدرت قیام بیٹھ کر پڑھیں ان کا اعادہ فرض ہے جو شخص بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے اگر مریض اپنے آپ بیٹھ نہیں سکتا مگر کوئی دوسرا وہاں ہے کہ بٹھا دے گا تو بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے اور اگر بیٹھا نہیں رہ سکتا تو تکیا یا دیوار یا کسی شخص پر ٹیک لگا کر پڑھے اور بیٹھ کر پڑھنے میں جس طرح آسانی ہو اسی طرح بیٹھے اور یہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹھ کر نماز پڑھے مریض لیٹے لیٹے کس طرح نماز ادا کرے لیٹھ کر پڑھنے کی صورت یہ ہے کہ خواہ داہنی یا بائی کروٹ پر لیٹھ کر قبلے کو مو کرے خواہ چیت لیٹھ کر قبلے کو پاؤں کرے مگر پاؤں پھیلائے نہیں کہ قبلے کو پاؤں پھیلانا مکروح ہے بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے نیچے تکیا وغیرہ رکھ کر اونشہ کر لے کہ مو قبلے کو ہو جائے اور یہ صورت یعنی چھت لیٹھ کر پڑھنا افضل ہے اور رکو وہ سجود کے لیے سر سے اشارہ کرے اور سجدے کا اشارہ رکو سے پست کرے سجدے کے لیے تکیا وغیرہ کوئی چیز پیشانی کے غریب اٹھا کر اس پر سجدہ کرنا مکروح تحریمی ہے بلکہ اس صورت میں اگر سجدے کے لیے بنسبت رکو کے زیادہ سر نہ جھکایا تو سجدہ ہوا ہی نہیں اگر بیمار سر سے بھی اشارہ نہ کر سکے تو کیا حکم ہے اگر سر سے بھی اشارہ نہ کر سکے تو نماز ساقت ہے اس کی ضرورت نہیں کہ آنکھ یا بھاؤں یا دل کے اشارے سے پڑھے پھر اگر اسی حالت میں چھے وقت گزر گئے تو ان کی قضا بھی ساقت فدیہ کی بھی حاجت نہیں ورنہ بعد صحت ان نمازوں کی قضا لازم ہے اگرچہ اتنی صحت ہو کہ سر کے اشارے سے پڑھ سکے اشارے سے جو نمازیں پڑی ہیں ان کا ایادہ ہے یا نہیں اشارے سے جو نمازیں پڑی ہیں صحت کے بعد ان کا ایادہ نہیں یوں ہی اگر زبان گونگی ہو گئی اور گونگی کی طرح نماز پڑی پھر زبان کھن گئی تو ان نمازوں کا ایادہ نہیں بیماری میں جو نمازیں قضا ہوئی ان کی قضا کس طرح کرے بیماری میں جو نمازیں قضا ہو گئی اب اچھا ہو کر انہیں پڑھنا چاہتا ہے تو ویسے پڑھے جیسے تندرس پڑھتے ہیں اور صحت کی حالت میں قضا ہوئی بیماری میں انہیں پڑھنا چاہتا ہے سہت کیسی نماز پڑھنا اس وقت واجب نہیں